ہیلو فرینڈز آپ کا فیصے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے چینل ایس ایم آئی آئی پہ اور آئیے اس ویڈیو میں بات کرتی ہیں ایک اور ملٹی بیگر سٹاکی دیکھ لیتے ہیں یہ سٹاک ملٹی بیگر ہے جہاں اوور ویلیوڈ دکل کر آ رہا ہے آج ہم بات کریں گے گالا گلوبل پرڈکٹس لیمٹڈ کے سٹاکی آج اس سٹاک میں پھر لور سرکٹ لگ گیا ہے کانٹینوسلی لور سرکٹ پر لور سرکٹ لگ رہی ہیں یہ سٹاک اب 23.60 روپیز پر پہنچ چکا ہے تو آئیے اس کا کمپیرٹیو انیلسز بھی دیکھ لیتے ہیں اس کے فنڈامنٹل بیلویشنز بھی چیک کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں اس کے کیا ٹرینڈز رہا سکتے ہیں اب اس سٹاک میں ہمیں کس طرح کی انبیسٹمنٹ سٹریٹیجی فالو کرنی چاہیے لیکن سب سے پہلے جڑی آپ ہمارے چینل پر فرس ٹائم آئے ہو پہلے پھٹا پھٹا ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں بیل ایکن کا بٹن جرور پریس کر لیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے بیڈیوز کا جو نوٹیکیشن ہے وہ مل جائے گا آپ کو آج کی ہماری بیڈیو اچھی لگی تو اسے لائک بھی کر دیں دوستو آئیے سب سے پہلے اس کے سٹاک کی پاسٹ پرپورمیس دیکھ لیتے ہیں لاشٹ ون یئر میں اب اس سٹاک میں 30% کے راؤنڈ گرابٹ ہو چکی ہے اور اس نے اپنے ایک سال کے سارے جو سپورٹ لیول ہیں وہ بریک کر دی ہیں بہتی بیریش ٹرینڈز اس سٹاک میں چل رہے ہیں یہ کانٹینوسلی سٹاک جو ہے وہ نیچے جاتا جا رہا ہے اور اپنے انیویسٹرز کا پیسہ بھی برباد کرتا جا رہا ہے لیکن دوستو برباد آپ کب کرو گے اپنا پیسہ جب لور لیول پہ بیچ ہوگے تو اور ہائر لیول پہ خرید ہوگے تو سب سے پہلے تو آپ کو یہی سمجھنے کی ضرورت ہے ہائر لیول کیا ہوتے ہیں ہائر ویلیویشنز کیا ہوتی ہیں لور لیول کیسے آتے ہیں لور ویلیویشنز کیا ہوتی ہیں صحیح ٹائم پہ صحیح ویلیویشنز پہ صحیح سٹاک سلیکٹ کرو گے تو آپ کا پیسہ جو ہے وہ بچ سکتا ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں دوستو اب اس کی جو ویلیویشنز چیک کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس کی ویلیویشنز سیکٹر کے ساتھ کمپیر کر لیتے ہیں تو اس کی ٹی ٹی ایم بسنس پہ جو پی ای ریشوہ ہنڈرڈ اینڈ سیون کی ہے جبکہ سیکٹر کی پی ای ریشوہ جب وہ تھٹنگ کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو ابھی بھی سیکٹر کے کمپیرٹیبلی کیونکہ یہ کامپنی پرینٹنگ اینٹریشنری سیکٹر میں کام کرتی ہے تو اس کی سیکٹر کی جو پی ای ریشوہ تھٹنگ کی ہے اور اس کی جو پی ای ریشوہ وہ ہنڈرڈ اینڈ سیون کی ہے تو سیکٹر کے کمپیرٹیبلی ابھی بھی یہ جو سٹاک ہے بہت ہی کوسٹلی ہے بہت ہی مہنگا ہے تو جلد بازی میں کوئی بھی انویسمنٹ اس سٹاک میں نہ لیں تو یہی آپ کو دیکھنا ہوتا ہے دوستو پہلے کیا ہوتا ہے جنرلی مارکٹ میں کیا ہوتا ہے جو پینی سٹاکز ہوتے ہیں ان میں جدی کوئی نمبر پوزٹیب آ جاتے ہیں جہاں کوئی پوزٹیب نیوز آتی ہے تو وہ جلدی بھاگنے لگتے ہیں اوپر جانے لگتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں یہ ایک ملٹی بیگر سٹاک ہے ہم بھی اس میں انویسمنٹ کر کے اپنا پیسہ بنا لیتے ہیں تو جب وہ سٹاک ہائر بیلویشن پہ چلا جاتا ہے تو اس سٹاک میں سڈنلی ڈاؤن فال دیکھنے کو ملتا ہے لور سرکٹ مل جاتے ہیں جب آپ مالی نہیں سیل کروگے تو پروفٹ کانا سے بک کروگے پھر آپ کا پروفٹ نہیں بنے گا وہ سٹاک نیچے آنے لگتا ہے تو لوگ کہتے ہیں سر ہم فس گئے تو اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے جب سٹاک ریلی کر رہا ہے کیونکہ پہلے تو جو کلتی کر لی آپ نے کر لی اس سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں آگے آپ کو کیا کرنا ہے جب سٹاک ریلی کر رہا ہے تو اس سٹاک میں گریڈ میں آکے جلد باجی میں کوئی بھی انبیسمنٹ نہ کریں جب مارکٹ میں بولیٹیلٹی ہے جب سٹاک میں بولیٹیلٹی ہے نیچے آ رہا ہے اس ٹائم اس سٹاک میں سپ کریں لوگر لیبل پہ لوگر ویلویشن جرور چیک کریں جیسے اس کی ویلویشن ابھی بہت زیادہ ہائی ہیں جب تک یہ سٹاک اپنی سیکٹر کی ویلویشن پہ نہیں آ جاتا ہے اس ٹائم پہ اس سٹاک پہ انبیسمنٹ کی سوچنا بھی مت اس لیے جلد باجی میں کوئی بھی انبیسمنٹ سیزن نہ لیں اور ویلویشن جرور چیک کریں آگے چلتے ہیں تھوڑا اس کا بولیم کا نیلسز کر لیتے ہیں آج 10K کا بولیم ہے کل 8K کا بولیم تھا 1B کا ایبریج بولیم بھی 10K کا ہے جبکہ 1 منت کا ایبریج بولیم 7K کا ہے تو بولیم میں جرور جمپ دیکھنے کو ملا ہے اور کانٹینوسلی 100% کی جو کمولیشن ہے یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہے 100% کمولیشن اس سٹاک میں ہو رہی ہے اور اب جو 67% منی کنٹرول جوزرز ہیں they are recommending buy on this stock and 33% are recommending sell on this stock تو جیادہ تر recommendation buy کی ہی آ رہی ہیں یہ بھی آپ کو جرور نوٹ کر کے رکھ لینا چاہیے جیادہ تر لوگ اس stock میں جو ہے وہ buy کرنا چاہ رہی ہیں buy کرنے کی recommendation دے رہی ہیں تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے لوگوں کا جو اب sentiments ہے slowly steadily change ہوتا دیکھ رہا ہے آگے بڑھ جاتے ہیں دوستو اس کی ROE percentage دیکھو تو بہت ہی خراب پردرشن دیکھنے کو ملے گا 18 میں اس کی ROE percentage 7.75 تھی 19 میں اچھی جرور improvement دیکھنے کو ملی ہے 9.21 ہو گئی اس کے بعد 2020 میں reduce ہو گئی 5.09 رہ گئی 2021 میں پھر تھوڑی سی improve ہوئی لیکن 2022 میں جو پھر بہت ہی بڑی reduction دیکھنے کو ملی overall اس کا trend negative ہے اس کی ROE percentage reduce ہو رہی ہے تو یہی سب سے بڑی problem ہے بھئی آپ کیوں اس میں investment کرنا چاہتے ہو اس کی ROE percentage تھی نیچے جا رہی ہے جب تک یہ company اپنی return on equity نہیں improve کرتی ہے تب تک اس stock میں investment کرنے کی گلتی مت کرنا اور بہت stocks ہیں دوستو یہاں پہ ہزاروں stocks مل جائیں گے ان میں آپ investment کی سوچ سکتے ہو کیونکہ company کی efficiency improve ہونا بہت ہی ضروری ہے تو آئیے اس کا comparison different peers کے ساتھ کر لیتے ہیں آپ اس کی price دیکھیں تو یہ جو stock ہے یہ اپنے peers کے comparatively ایک penny stock بن چکا ہے اس کی price 23 رہ چکی ہے اور جدی اس کی change دیکھیں تو آج اس میں بہت ہی بڑا ایکٹیو trend ہے market میں positive trend ہے لیکن اس سے stock میں lower circuit لگا ہوا ہے market cap اس company کا 128 کروڑ کا رہ گیا ہے شوٹی سی company بن چکی ہے small cap company ہے اور PE ratio دیکھو 107 کی ہے اور دوسری companies کی PE ratio دیکھو کوکیو camelin 38 کی ہے link کی 30 کی ہے ڈیزی کونٹینٹ 6.20 کی ہے ڈی ایس جے کی اچھی company ہے 64 کی ہے اس کی بھی 64 کی ہے تو اس کے comparatively valuations ابھی بھی بہت زیادہ ہائی ہیں کیونکہ دوستو کسی بھی stock کی جو price ہے اس کی earning کے حساب سے ہی adjust ہوتی ہے جدی price to earning ratio جادہ ہے اس کا مطلب ہے اس کی جو price ہے earning کے مقابلے مہنگی ہے جدی تو اس میں آپ کو downfall جرور دیکھنے کو ملے گا جدی stock کی price آج PE ratio جو ہے وہ low ہے اس کا مطلب ہے earning کے مقابلے اس کی جو PE ratio ہے وہ low ہے اس میں آپ کو rally دیکھنے کو ملے گی تو یہ سارے جو operators ہوتے ہیں نا یہی کام کرتے ہیں وہ اسی کے accordingly لوگوں کو گھماتے ہیں یہاں پہ price to book ratio دیکھ لو تو وہ چلو decent ہے ROE percentage low ہے تو یہ دونوں problem چل رہی ہیں ایک تو اس کی earning کے مقابلے جو price ہے وہ high ہے that is very very large تو جو دوسری ROE percentage ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو that is very very small جو large ہونی چاہیے وہ low ہے ٹھیک ہے وہ small ہے اور جو high ہونی چاہیے وہ large ہے تو یہی problem ہے بھئیہ اس لیے اس stock سے بچ کے رہیں اس سے دوسر رہیں اور اس کی performance بھی compare کرو different peers کے ساتھ باقی companies نے positive returns دیئے ہیں لیکن اس company نے ایک سال میں negative returns دیئے ہوئے ہیں آگے بڑھتے ہیں اس کی ایک سال کا net profit دیکھ لیتے ہیں one crore ہے جبکہ net sales بھی 103 crore ہے debt to kitty ratio بھی اس کا دوسری companies کے مقابلے جرور high ہے تو اس لیے ابھی کوئی جلد بازی میں کوئی بھی investment decision اس company میں نہ لیں تھوڑا wait and watch کریں جب تک کہ یہ stock پی E ratio improved نہیں ہوتی ہے اس کی valuation نیچے نہیں آتی ہے تو اس لیے آپ کو تھوڑا wait کرنا چاہیے جلد بازی میں اس stock میں investment نہ کریں دوستو لوگ کیا کرتے ہیں analysis نہیں کرتے ہیں ایسے ہی لوگوں بھیڑ چال کے پیسے کسی بھی stock میں investment کرتے ہیں تو پھر تو بھئی آپ فس ہو گئی تو اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے پہلے analysis کرو جہاں کسی اچھے financial advisor کی advice لے لو خود کا analysis کرو خود satisfied ہو تو آپ market میں جاتے ہو تو کونسی چیز کھریدتے ہو کوئی چیز آپ کھریدنے جاتے ہو گاڑی کھریدنے چاہتے ہو mobile کھریدنے چاہتے ہو پہلے دیکھتے ہو اس کو ایسے تو نہیں کھریدنے لے جار دس زر لے لے میرے کو دس زر کا mobile دیتے ایسے آگ مند کر کے تو کوئی نہیں کھریدتا ہے وہاں پہ بھی جا کے آپ دیکھتے ہو اس کا function کیا ہے اس کی reliability کیا ہے durability کیا ہے کون کونسے functions ہیں company کونسی ہے تو یہ سارا چیک کر کے ہی لیتے ہو گاڑی دیکھتے ہو اس میں airbags لگے ہوئے ہیں اس میں ABS system ہے anti-breaking system تو جارا ساری چیزیں چیک کر کے پھر ہی لیتے ہو تو یہاں پہ کیوں آکھ مند کر کے آپ لگا رہے ہو بیٹھ جال اس نے بھی ہمارے انڈیانز میں یہی problem ہے بیٹھ جال کے پیسے جاگا چلتے ہیں تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے بھئیہ آپ تھوڑا سوچ سمجھ کے پھر ہی کسی stock میں investment کریں تو thanks again نہیں ہے تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائیے گا ہم long term کے لیے آپ کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں ایسے نہیں ہے کہ ایک ویڈیو بنا کے ہم آپ کو چھوڑ دیں گے ایسا نہیں ہے ہم آپ کو long term کے لیے اپنے ساتھ چھوڑنا چاہتے ہیں stock market سے long term میں جڑو گے ہمارے چینل کے جو long term کے لیے جڑو گے تو آپ کو جورور اچھی نویش کی رائے بھی دیں گے اور آپ کو جو profit بھی کما کی دیں گے so thanks again